ہماری لیڈرشپ اگر آپ نے دیکھ رہی ہے تو آپ کو سڑکوں بھی عوام کے ساتھ گھلتی ملتی نظر آئے گی لوگ کہتے تھے پرائیم ایسٹر عوام کو فیس نہیں کر سکتے پرائیم ایسٹر صبح دس بجے نکلے اور رمضان بزار کا اور انہوں نے وزٹ کی ہے اور آپ دیکھیں ذرا کہ عوام میں کس طرح گھل مل گئے ہیں وہ اور عوام نے کس طرح انہوں کو اپریشیٹ کیا دکھائیں جی ذرا لیڈرشپ ہماری لیڈرشپ آپ کیا ہوگے آپ کو نہیں کامران بھائی کامران بھائی لیکن ایک ایک سوال ہے کہ اس بندہ جو ہے نا جو دس بجے ساڑھے دس بجے گیارہ بجے سمو سے بنا رہا تھا اس دور اندیش کو اپنی کبینہ میں شامل کیا جائے یہ آپ نے بڑا چک ہے کور صاحب آپ کہتے ہیں عوام میں یہ گرمنٹ ڈکل نہیں سکتی اتنی مہنگائی ہے پرائیم ایسٹر نے مہا جا کے مہنگائی بھی چیک کی ہے وہ ٹھیک ہے لوگ نہیں تھے وہ ٹھیک ہے لوگ کہہ رہے ہیں مینج کیا گیا مجھے نہیں پتا کیا گیا لیکن یوٹ ایک لیڈرشپ تو نظر آئیے بھائی گاڑی چلائیے انہوں نے کور صاحب نہیں نہیں یہ آپ اس سنجیدگی سے بات نہیں کر رہے ہیں نہیں ایسے نہیں ہوتا جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے جنہوں نے لیڈر دیکھے میں نے اس ملک میں بہت بڑے بڑے لیڈر دیکھے ہیں یہ وہی ملک تھا کہ جب تک بنگا جب تک ایس پاکستان اور ویس پاکستان ایک تھے ہم نے بہت بڑے بڑے لیڈر پیدا کیا بہت بڑے بڑے لیڈر پیدا کیا ایک آدمی کوئی مائی کا لال ان کی اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا اس کے بعد جب بنگلہ دیش گیا جہاں سے تیریکیں شروع ہوتی تھی جب کراچی کو کراچھ کیا جب سے تیریکیں وہاں سے اٹھتی تھی یہ جاگرداروں کا ملک ہے اس وقت یہ ویس پاکستان جو ہے یہ جاگرداروں کا نوابوں چودیوں سرداروں اور وڈیروں کا ملک ہے آپ کی بات ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن پرائیم میسٹرڈیم نیا وزیر خزانہ بھی لگا دیا صرف اسی ویسے کہ لوگ مہنگائی کے ہاتھوں مزید پریشان نہ ہوں تو کچھ تو اپریشیٹ کرے نا کہ مہنگائی اب کم ہوگی شوکترین صاحب آگئے واہ کیا بات کیا آپ نے آج پنجاب میں ایک آدمی نے کامران صاحب یا تو اس ملک میں سنسٹیو آدمی کو ہونا نہیں چاہیے حساس دل ایک آدمی نے صرف بیوی کے ساتھ اس جگڑے پر کے اس بچوں کے لیے عید کے کپڑے لیا ہو وہ نہیں لا سکا وہ چاروں تین بچیوں اور ایک بیٹے کو اس نے نیر میں پھینک دیا آپ کہتے ہیں مہنگائی نہیں ہے کیا بات کرتے ہیں آپ کو پتہ اس ملک میں بیرزگاروں کا کہا حال ہے میں نے خدا کی قسم ابھی میں کیا کہوں آپ کو بہت پڑے لکھوں کو سویپر کے لیے لائن میں کھڑے ہو کر جو ہے انٹرویو دیتے ہوگے دیکھا ہے میں نے اس میں بہت دینی لیاز سے بڑے پہنچے ہوئے لوگ تھے آپ کیا بات کرتے ہیں اس ملک میں جو مہنگائی ہے اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے جو بیرزگاری ہے اس کا آپ کا علوم نہیں ہے نظیر لغاری صاحب اگر یہ گورنمنٹ آج جاتی ہے ارلی الیکشن کال کرتی ہے کیا ایسی بات ہوگی جس پہ تحریک انصاف دوبارہ آئے گی جس کو پرائیم میسٹ نے کہہ رہے ہیں بڑی قابل فقر ہے کیونکہ الیکشن والا معاملہ بھی حلوتا نظر نہیں آ رہا یہ یہ انتخابی انصلاحات والا کہ وہ بھی کریٹ مل جائیں آپوزیشن نہیں مانتی جو کار کردگی ہے وہ تو آج ظاہر ہو گئی ہے پتوکی میں جس طرح سے چار بچوں کو ان کی ماں کو ان کے بچوں کے والد نے جس طرح سے نہر میں پھینکا اور جس طرح سے وہ موت سے دوچار ہوئے ہیں یہ ایک اس سرکار کے لیے بہت بڑی چیز ہے ان کے لیے اور ان کی کار کردگی کا یہ ایک ثبوت ہے بہت بڑا جس کے بارے میں جناب علی احمد قرص صاحب نے اشارہ کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں میرا نہیں خیال ہے کہ دوبارہ کبھی ریپبلکن پارٹی آ پائے گی مجھے نہیں پتا ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کبھی کنونشن لیگ دوبارہ آ پائے گی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہاں آتی ہیں کینگز پارٹیاں ایک بار نہیں تین بار دو بار اور ان کو بار بار لانے کی کوششیں کی جاتی ہیں اتنا مینڈٹ دیا جاتا ہے سنبھال ہی نہیں سکتے وہ ایسا ہوا ہے اس ملک کے اندر کہ تین چوتھا ہی مینڈٹ دے دیا گیا اور کہا گیا کہ جناب اس پر سوار ہو جائیے دھائی سال کے بعد ان کو کان سے پکٹ کر کہا کہ چلے جائیے آپ اور پھر اس طرح سے ان کو وہ کر دیا گیا یہ سلسلہ ایسا چل رہا ہے خدا جانے کہ اس ملک کو کس طرح چلایا جانا ہے انٹینشن کیا ہے کینگز پارٹیوں کی کیا حیثیت ہوتی ہے وہ عوام میں کتنی پاپولر ہوتی ہیں کس طرح سے وہ راج کرتی ہیں اور ان کے راج کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے ملک مسائل سے دو چار ہوتا ہے کس طرح سے ملک جنگوں سے دو چار ہوتا ہے پڑائی جنگوں کا حصہ بنتا ہے جا کر اپنے ملک کو دہشت گردی کا گھر بنایا جاتا ہے انتہا پسندی کا گھر بنایا جاتا ہے ادم برداشت کا گھر بنایا جاتا ہے غیر رواداری کا گھر بنایا جاتا ہے انسان نسان کو قتل کرنے کا فتوہ جاتا ہے کسی ریاست کے ہوتے ہوئے یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی پرائیویٹ شخص کہے کہ پھلاں شخص واجب قتل ہے اور اس کو قتل کر دیا جائے یہ کیسے ممکن ہے یہاں اس طرح کے فتوے جاتے ہیں اس ملک کو رول کرنے کے قابل نہیں چھوڑا گیا ہے اب کوئی اس کو رول کرے گا کوئی کس طرح کرے گا عوام کی طاقت اس کو کیسے ملے گی جن لوگوں کی ویل توڑ دی گئی ہے سوسائیٹی کو ڈیپ پلٹی سائز کیا گیا ہے ٹھیک سر آپ کا پوچھ جنرل صاحب کیا لوگوں کی واقعی ویل توڑ دی گئی نمبر ون نمبر ٹو عمران خان صاحب جو ہے وہ بھی پرفارمنس کی ویسے انپوپلر ہیں یا پوپلر ہیں آپ کے رزیزید یا جو تاثر ہے جو آج بھی کہہ رہے کنگز پارٹی اس کی ویسے انپوپلر ہوں گے الیکشن میں جنرل صاحب کامران جب تک آپ ہم تینوں جیسے ذہین لوگوں کو پروگرام میں بلاتے رہو گے کورت صاحب کو لگاری صاحب کو اور اجاز آوان صاحب کو تو آپ کوئی ایک سے ایک لطیفہ سننے کو ملے گا اکل کی بات سننے کو بہت کام ملے گی یہ ہمارے ملک میں یہ تماش بھی نہیں ہے جو شام کو آٹھ بجے شروع ہو جاتی ہے عمران خان نہ اسمبلیاں توڑنے جا رہا ہے نہ وہ شام کو جائے گا نہ وہ انتخابات میں جانا چاہتا ہے وہ چاہے گا کہ میں اپنے پانچ سال پورے کروں نہ عوام سڑکوں پر آئے ہیں نہ وہ کسی کے کہنے پر آئیں گے کیونکہ انہیں یہ سو فیصد یقین ہے پاکستان کے لوگوں کو کہ کوئی بھی سیاستدان ان کے دکھوں کا مداوہ نہیں کرے گا وہ اپنے مفاد کے لیے سیاست کرتے ہیں اور پلنڈر ہی ہوگا ہے اس کے خزانوں کا عوام کے لیے سیاست نہ کوئی پہلے کرنے آیا ہے نہ ابھی کوئی کر رہا ہے نہ آئندہ کوئی کرے گا جنرل صاحب آپ کی باتیں سن کے تو لگتا ہے کہ سیاست پہ سیاست پہ اعتماد ہی ختم کر دیا جائے جنرل صاحب نو سو پینسٹھ کے پینسٹھ تمام ایمین ایز اور ایم پی ایز جو مل کر اس ملک کے سیاست کے ساتھ جو کچھ کر چکے ہیں جس میں آپ آرمی کے دور بھی تینوں شامل کر لو جو کچھ کر چکے ہیں عوام کو اس سے زیادہ کیا سزا دینا چاہتے ہیں آپ تو عوام نے تو جب انتخابات کانگریس کے اور مسلم لیگ کے ہوئے تھے نائنٹین فارٹی سیون سے پہلے تو وہ انتخابات تو شفاف تھے اس وقت تو دھاندلی نہیں ہوتی تھی اور اس وقت کے انپرد مسلمانوں نے جب قائد آزم کے لیے ووٹ دیا تھا تو ان میں سیاسی شعور بھی زندہ تھا لیکن آج کوئی قائد آزم زندہ نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم کرائیسز میں ہیں اور مجھے کوئی امید نظر نہیں آتی کہ یہ جو اس وقت پولیٹیکل ایرنا میں سیاستدان ہیں ان کے پاس ان مسائل کا کوئی حل موجود ہے یہ بڑی ایک انفورچنیٹ سیچویشن ہے یہ کرد صاحب نے ایک مومنٹ چلائی تھی صرف ایک پوائنٹ کرد صاحب نے ایک جمہوری افتخار چودری کی بہالی کی ایک تحریک چلائی تھی ان دنوں میں ان کا اڈرلن رش بہت زیادہ تھا یہ بھی جوشِ خطابت میں کہتے تھے جب جب جس جس کو چاہیں گے جس وقت چاہیں گے اس کرسی پر بٹھا دیں گے جب افتخار چودری آیا یہ نا امید ہو کے گھر بیٹھ گئے اور اس کے بعد سے جو جوڈیشری نے اس ملک کے ساتھ جو انقلاب بپا کیا ہے آج تک وہ بھی پوری قوم پوائنٹ آگیا سر آپ کا انفورچنیٹلی پوائنٹ آگیا انفورچنیٹلی بڑی ڈیلیبریشن کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ ان ٹی وی ٹاک شو کی صورت میں کوئی بہتری آئے گی بھٹی صاحب یہ تماش بھی نہیں بند کر دینی چاہیے میں نے حساب لگایا اور سیاستدانوں کو سب کو اس ملک سے نکال دینا چاہیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شکریہ جن صاحب کا کہ ذہین لوگوں میں سے مجھے نکال دیا جن صاحب نے اچھے ہیں مجھے اور آپ کو نکال دیا جن صاحب کا اس لیے اعترام ہے کہ جن صاحب کے والد بھی شہید ہیں اور جن صاحب نے ایک سو بیس شہیدوں کو کفن دے کر ان کی جسد مبارک میں مبارک ضرور لگاؤں گا فیملی کو دیئے تو ان کی جتنے بھی شہید ہیں جتنے بھی قاضی ہیں ان کو سلام دوسری بات یہ ہے کہ میں صرف کرد صاحب اور نظیر لگاری صاحب کے ساتھ کہ میں بھی جمہوریت کامی ہوں مگر یہ ڈبا بان جمہوریت نہیں جو دو فیصد کو انڈے بچے دینے والی یورپ امریکہ برطانیہ والی چاند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا ایک منٹ صرف آپ نے دیکھنا ہے کہ امران بھائی گھڑی کا اور ٹوکنا نہیں ہے عمران خان کے آنے سے پہلے چینی باسٹھ روپے کلو تھی بہت مہنگائی کر دی امران خان نے کوئی شک نہیں اس پہ میں کوئی دلال وقالت نہیں کر رہا عمران خان کے آنے سے پہلے چینی باسٹھ روپے تھی لیکن مشرف کے جاتے وقت چینی ستائیس روپے کلو تھی عمران خان کے آنے پر ڈالر ایک سو تیس روپے تھا اور اب ایک سو پچپن ساٹھ ہو گیا لیکن مشرف کے جاتے ہوئے ساٹھ پینسٹھ روپے کا ڈالر تھا عمران خان کے آنے پر سو روپے فی لیٹر تھیل تھا مشرف چھتالیس روپے فی لیٹر تھیل چھوڑ گیا تھا مشرف کا پی آئیے دیکھ لیں مشرف کا سٹیل مل دیکھ لیں مشرف کا ریلوے دیکھ لیں سر وقف کی کیلئے تھا مجھے کورس صاحب کو ٹائم دینا آپ نے پوائن سمجھ آگئے کہ شیاسدان لکام ہو گئی آخری 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 نہیں 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 میں نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا مشرف کا ذر مبادلہ خزانے کی صورتحال دیکھ لیں مشرف کی مہنگائی اور بے روزگاری دیکھ لیں یہ دیکھ لیں اور پھر خدا کے لیے یہ تو تینوں عمر برے ہیں تینوں کا مارشلال برا ہے لیکن اس جمہوریت نے مجھے کیا دیا